اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم SPSS میں پروسیس کو کس طرح ڈونلوڈ کریں گے اور اس کو انسٹال کیسے کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ہمارا چینل ادنان حاشمی ابھی تک سبسکراب نہیں کیا اور لازمی سبسکراب کر لیں یہاں سے میں گوگل میں جاؤں گا گوگل میں یہاں پہ میں SPSS پروسیس لکھوں گا یہاں پہ میرے پاس پہلی ویب سیٹ ہے میں اس کو کلک کر کے اوپن کر لوں گا تو یہاں پہ میں ڈونلوڈ میں جاؤں گا یہاں سے میں پروسیس SPSS کا ڈونلوڈ کر لوں گا یہاں سے آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں یہ میں ڈونلوڈ کر لیا ہے میں اسے انزپ کروں گا ڈائٹ کلک کر کے آپ اسے ایکسٹریکٹ ٹو پروسیس اسے پہ کلک کر لیں یہ میرے پاس فائل ایکسٹریکٹ ہو گئی اب میں SPSS اوپن کروں گا اور اس میں دیکھیں گے ہم کے کیسے ہم نے انسٹال کرنا ہے یہ میرے پاس SPSS اوپن ہو چکا ہے میں یہاں پہ نیلسیس میں جاؤں گا اور ریگریشن میں جاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس کوئی پرسیسس کی اوپشن نہیں ہے یہاں پہ میں یوٹلٹی میں جاؤں گا کسٹمائز ڈائلوڈ میں جاؤں گا اور انسٹال کسٹمائز ڈائلوڈ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ یہ فائل ہے میں یہاں پہ ڈکسٹوپ پہ میں نے سیف کیا تھا میں ڈکسٹوپ میں جاؤں گا یہ میرے پاس فولڈر ہے اور یہاں پہ اس کو کلک کر کے پرسیس وی 3.5 فار ایس پی ایس اس اس پہ کلک کروں گا کنسٹوائیز ڈائیلوگ بیلڈر پہ جاؤں گا اور اس میں یہ فائل پڑی ہے یہ فائل کو کلک کر کے میں اوپن کر لوں گا اوکے کر دیا اور یہاں پہ میں پھر انیلسز میں جاؤں گا رگریشن میں جا کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ پرسیس 3.5 انسٹال ہو چکا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس پی ایس اس میں پرسیس 3.5 کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تھینکیو فور وچنگ اللہ حافظ